بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ناظرین چند گھنٹے پہلے جس طرح ہم نے پیشکوئی کی تھی کہ سوبہ سندھ کے زیادہ لاکھوں میں آج شامرہ سے گرہ چمک والے بادل داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جن کی وجہ سے کہیں کہیں بارش کا امکان بن سکتا ہے الحمدللہ ہماری پیشکوئی کے این مطابق اس وقت آپ لای مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ گرہ چمک والے بادل سوبہ سندھ کے بشتر لاکھوں میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور بعض علاقوں باشمول حیدر آباد میں بارش کا سسلا بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ آج رات سے سوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بارش کے کتنے فیصد امکانات بن سکتے ہیں کراچی کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لماں با لماں با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل فیدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت سندھ کے علاقے تھر پارکر سمیت سینٹرل سندھ میں اور کچھ سوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں گرہ چمک والے بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے تھر پارکر سمیت سینٹرل سندھ اور جنوبی سندھ کے چاند علاقوں میں ہلکی بارش کا سسلا بھی شروع ہو چکا ہے مہرین موسمیات کے مطابق اگر یہ بادل زیادہ طاقتور ہوئے تو سندھ کے دوسرے بالائی اور مشرقی علاقوں باشمول کراچی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں فیلحال بارش کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جس طرح ہم نے گزشتہ رات بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کراچی سمیت سوبہ سندھ کے اندر اکثر لاکوں میں بادل داخل ہوئے تھے مگر خاطر خواب بارش کا کوئی امکان نہیں بنا تھا بس تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک سوبہ سندھ کے اندر رحمت والی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی ناظرین سوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو